پچک زہی صاحب وہ بندہ کیا دوبارہ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور پکا آپ کا دوست بھی بن گیا ہے اس پہ درہ تھوڑا سا سوچئے گا کسی کے ساتھ مل کر کسی کو گالی دینا یہ شاید آپ کی روایت نہیں تھی وہ خاندان جس نے آپ کی عزت ہمیشہ کی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں شباز شریف صاحب ہوں انہوں نے کل بھی کی ہم آج بھی کرتے ہیں کل بھی کریں گے آپ ہمیں برا بلا کہیں بیمان کہیں گالی دیں یہ حنیفہ بازی صاحب کا مائک کھل شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے نشاندہی کی ہے اور میرا خیال ہے میں نے یہ جو ہمارے ایک دو وزراء ہیں جو یہاں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹین این ون ہے تو اتنا ٹین این ون جو ہے یہ بندر کے لیے برداشت مشکل ہو جاتی ہے تو میری گزارش صاحب سے یہ ہے آپ سے کیونکہ کسٹوڈین ہیں اس پارلیمنٹ کو چلائیں نا کسی طریقے سے وہ چلے گی کیسے جب ہم خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے ایک وزیر صاحب آئے پہلے انہوں نے آ کے بات کی ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بچارے پڑی رہے تھے بڑے سینئر ہیں اب عطا صاحب پہ کتنا بوجھ آپ ڈالیں گے چھوٹی سی جان پہ مجھے یہ بتائیں پہلے کتنا بوجھ ڈالیں گے اس کے علاوہ باقی مصدق ملک صاحب رہ جاتے ہیں ہمارے آپ پبندی لگائیں جس منسٹری کا کوئسٹن ہو وہی وزیر جواب دے وزیر نہیں ہے تو پارلیمنٹ سیکٹری جواب دے یہ طریقہ کار دیکھیں پھر باہر لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے سوالات کے جواب دیئے میں ذرا شک نہیں کر رہا جتنے جوابات یہاں پہ آئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں بیوروکریسی کو جانتے ہیں بابوں کو جانتے ہیں انہوں نے لکھ کے دینا ہے ہم نے یہاں پڑھ دینا ہے اس پہ کیسے عمل ہوگا پھر یہ لوگوں کو اتنی بڑی پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو ہم کیسے پھر دھوکہ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے تو یہ بڑا ضروری ہے یہ دل کی باتیں ہیں یہ ایک پولٹیکل ورکر کی بات ہے نہ یہاں پہ بات پوائنٹ سکورنگ کی ہے نہ کچھ اور ہے یہاں آپ رولنگ دے کہ کوئسٹن اس وقت لیا جائے گا جب وزیر موجود ہوگا کوئسٹن اس وقت لیا جائے گا جب پارلیمنٹ سیکرٹی موجود ہوگا آپ دیکھیں کیسے لوگوں کے مسائل آل ہوتے ہیں ابھی خواتین کے حوالے سے جو بل کی بات کی اتان ہے میں کہتا ہوں اتنی بڑی بات ہے یہ اور اس پہ آپ کو اس پارلیمنٹ کو آگے بڑھ کر انیشیٹیو لینا چاہیے کمیٹی بننی چاہیے ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے تو کم کم محفوظ ہو کہ اس کو اپنے جو گھر والے ہیں وہ تو اپنی جاہدات میں سے حصہ دیں ان کے حصے کا دیں گے تو اس میں اللہ تعالی برکت ڈال دے گا اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ جتنے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں میں تو نائنٹی نائن ناموں کے نیچے آج اہد کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو پورا حصہ دوں گا آپ بھی سارے جو ہیں یہ سارے اہد پہلے یہاں سے کریں جو ہمارے کوئی انڈسٹریلس بیٹھا ہے کوئی سردار بیٹھا ہے کوئی خان بیٹھا ہے کوئی عباسی بیٹھا ہے کوئی راجہ بیٹھا ہے وہ سارے ان نائنٹی نائن ناموں کے نیچے آج اہد کریں کہ وہ اپنی بہن کا حصہ اپنی بیٹی کا حصہ دیں گے دیتی ہیں دیتی ہیں آپ وہ تو چور کی داڑی میں تنکی والی بات ہو گئی وہ دا کا نام لیں میں نے کسی کو نہیں دوسری بات سر میں ایک بات اور میں ایک اور بات میں ایک اور بات سر میں میں ایک اور بات میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب یقین مانے میں دوزار دو سے ان کے ساتھ اسمبلی میں آتا رہا ہوں کل یا پرسوں جب انہوں نے ایک بات کی ہے اور پرائیم نیسٹر کے حوالے سے بات کی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا دکھ صرف اس لیے ہوا کہ ان کی شخصیت سے یہ زیب نہیں دیتا تھا اور پھر میں کیونکہ مجھے اشار زیادہ آتے نہیں ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح ان کا مزاق پی ٹی ای والوں نے اڑایا بانی پی ٹی ای نے اڑایا یقین مانے مجھے سونے کی کان بھی کوئی دیتا نہ میں ادھر مونہ کرتا ہوں میں کہتا بھائی جان وزارت نے ازمہ پاس رکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن پاس رکھیں ہیرے کی کان پاس رکھیں لیکن جو میرے ساتھ آپ نے کیا پوری قوم کے سامنے تو اس وقت کھڑے ہو کے کونڈ ڈیفنڈ کرتا تھا ٹاک شو میں ان اسمبلیوں کے اندر ہم لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں سیاست میں رواداری کو قائم رہنا دیں وضاداری کو قائم رہنے دیں لیکن اس رواداری وضاداری کو قائم نہیں رہنے دیا گیا میرے پاس چادر نہیں ہے اور نہیں میں چادر کا مزاق اڑاؤں گا چادر ہر شخص کے لیے اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے عزت کی جگہ ہے وہ اسی طرح کچھ پختون ہمارے بھائی کندے پہ رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کچھ علماء اکرام رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی میں سمجھتا کہ احترام علی چیز ہے لیکن اس احترام کو جیسے رولا گیا تو حچک زہی صاحب وہ بندہ کیا دوبارہ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور پکا آپ کا دوست بھی بن گیا ہے اس پہ درہ تھوڑا سا سوچئے گا یہ کسی کے ساتھ مل کر کسی کو گالی دینا یہ شاید آپ کی روایت نہیں تھی اور پھر وہ خاندان جس نے آپ کی عزت ہمیشہ کی ہے جس نے کبھی آپ کے احترام کا رشتے سے انکار نہیں کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحبوں شباز شریف صاحبوں انہوں نے کل بھی کی ہم آج بھی کرتے ہیں کل بھی کریں گے آپ ہمیں برا بلا کہیں بیمان کہیں گالی دیں اچھا کہ زی صاحب ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ہم آپ سے اسی طرح محبت اور پیار کرتے رہیں گے ہمیں بھی امید ہے کہ آپ اسی طرح انشاءاللہ دل سے پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ